تمنہ ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بارے دگر دینِ نبی کا پھر اعلان ہو جائے اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر نبی کی شان کا منظر نبی کی آن کا منظر توجہ بھائی آپ حضرات تشریف لائے تمام کارکنان ذمہ داران تشریف لائے سکورٹی والے جس جام فشانی سے سکورٹی کرتے رہے آپ حضرات نے اپنی جیبوں سے مال خرج کیے بڑے دودھ دراز قرب و جوال سے حاضر ہوئے جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ اتنے قریم ہے کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا پھنو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ میں یہ پیسے خرج کر رہا ہوں کہاں سے لوگا قیامت والے دن ہر بندہ کہے گا آئے میں سب کچھ کیوں نہ لٹا دے آج لے ان کی پناہ بلکل توجہ نہ پورے حضورت دین میں کھڑا ہونے قدید زین ہی نہیں آنی اگل سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں ہاں سمال اقبال کہنا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں بابو رنگو خالو خط چہاجت روح زیبارہ پھٹے ہوئے کپڑے نہ صحابہ امارت کی تھی بادشاہ ہی کی تھی پورا کفر ہے جلدہ سی کہنے ہوئے کتو آئے ہوئے شیر محمد عربی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جنہ دیاں گل ناسی کر دیاں جنہ دیاں سانو نظریہ دیتاں جنہ دے چل کے ساڑھے بزرگاں نے پاکستان بنایا اٹھارہ سو ستامن دی جنگ لڑی اور کالے پانی وی علامہ فضل اق خیر آبادی ٹوکرے چاہ کے کہنے سن اور فدید محمد خیرل برایا فرمایا تسی میں نو مجدہ لباس پوا کے تے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کی کہنے ہو میں ہٹ جاما گا فرمایا فضل حق اس حالت میں بھی اعلان کر رہا ہے جب تک زندہ ہے وہ حضور پر قربان ہونے کیلئے تیار ہے اقبال کہنے دا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے صحابہ جنہ اٹھاں تے سوار ہو کے گئے نا انہ اٹھاں نے جس جگہ پشاب فرمایا نا امت اس خاگ برابر نہیں ہو سدھی تو اس آبا نو بھونکے انسان دے پتر بن جاؤ جس طرح سی حضور دے ناموس دی گلن کرنیا نا جنہ حضور دے سامنے کھڑ کے گردنا کٹائیا اور تسی تے مسید دیاں صفہ نہ بچا سکے جنہ دو سوپر پاوراں پیرہ میں شٹیا اوری دنیا اعلان سن لوے صحابہ والے بیعت میں بارے کوئی ایک جمعہ بھی برداشت نہیں کیتا جائے گا کچھو مار تینجوی جانے ہیں اگر کوئی امن چاہتا ہے تو امن کے ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں پاکستان دیواستہ ساڑھے تو وڈا کوئی محبے وطن کوئی نہیں اسی پاکستان دا ایک روپیہ بھی نہیں کھا تھا اربعہ روپیہ کھا کے پاکستان کی بات کرنا آ رہے ہیں اور موٹر سیکل اور موبائل بیج کر دور درہ سے دو نومبر کی کانفرنس میں آ کر لبائل کا نعرہ لگانا آ رہے ہیں لبائل یا رسول اللہ لبائل لبائل یا رسول اللہ لبائل روچو ریلی کتنے بیجے نکلے گی بندے کتنے ہو گئے ختم کی تو تو آڑے پیانو دے بلکے دسے جیڑے پیانو دے بیٹھن سارے کسی دا پیانو دادا کالے پاڑی گیا ہو گئے انگریز دیا چھولیا کر دے رہا ساڑے بزرگان اپانسی دیوان لگیا آج پاکستان دے مانے بڑھ دے ہو ساڑی برزی جتھے کر دیئے جس ٹرام ختم کر دیئے ساڑے پنجابی چکانے میں شرمیں مارے اندر وڑیا تو سمجھیں میرے کو ڈریا انسان نے پتر بن جاؤ یہ آپ کیوں ریلی نکال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے جو خون دیا تھا اس کا اظہار کر رہے ہیں تمہاری گنڈا گردیوں کے لیے نہیں بنا تم کون ہوتے ہو مسجد وزیر خال میں فلمیں بنانے والے اور چانتے کیوں دیکھاؤں تیر اللہ دے گھار دیتری بھی حرمتی کیتی تو آنو دس دے ہوں گے بدماشیاں کر دے ہو لبہ کنارہ کیوں لگتا مسجد ہے تو تجھے فلم آیا سین کیوں فلم آیا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی گئے پہلے کیوں کیتا ہے تجھے پہلے کیوں نے پہلے کیا